اگر ویڈیو میں ہم پیرو جی اور آج ہم آٹو کیٹ کی اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کمانڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن میں ایک پلوٹ کی کمانڈ ہے یعنی کہ اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یا پی اینجوم فائل کرنے چاہتے ہیں یا آپ پلوٹر سے پلوٹ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم پلوٹ کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں ساتھ میں ہم use کریں گے template command کا اور streaming wheel ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور command ہے orbit کے تو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے plot command کے بارے میں جیسے کہ آپ یہاں پہ کچھ objects track کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے rectangle لیا یا ہم نے کچھ circle یہاں پہ create کر لیا یعنی کہ اس طرح سے اگر آپ ایک track create کر لیتے ہیں اور try and create کرنے کے بعد اس کو آپ نے print کروانا ہے تو آپ ایک اس کا option یہ ہوتی ہے کہ آپ file پہ جاتے ہیں and plot پہ آتے ہیں تب یہ box یہاں پہ plot کا open ہوگا دوسرا اس کا جو method ہے وہ ہم یہاں پہ آتے ہیں ان plates کے اندر جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے آپ یہاں پہ sign پہ click کریں گے printer کے تب بھی active ہوگا یا تیسرا طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ keyboard سے control پی پریس کرتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس printer یا plotter attach ہے تو آپ اس name box میں آتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے یہاں سے اس printer یا اس plotter کو select کرنا ہے but فیلال ابھی ہم اس کو png میں convert کرتے ہیں pdf میں کرتے ہیں اور ساتھ میں jpg تو آپ یہاں سے سب سے bottom میں جاتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک pdf کے command یہ اپشن شو کر رہا ہے تو ہم اسے pdf select کرتے ہیں اور ساتھ میں paper size ہے اگر آپ کے پاس printer ہے یا plotter ہے تو ان سب کے size یہاں پہ آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ آتے ہیں plot area plot area کے اندر اگر ہم لیٹے جائیں تو یہاں پہ آ رہا ہے what to plot کہ آپ کیا چیز print کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس box کے پر click کرتے ہیں and window پہ click کریں گے window basically وہ حصہ ہوگا جسے ہم select کرتے ہیں یہاں پہ track کر کے کہ اسی حصے کی ہم نے pdf لینی ہے تو آپ یہاں پہ select کرتے ہیں then آپ اس option پہ آئیں گے move options پہ اور اس کے بعد اب drawing orientation میں اگر آپ آتے ہیں یہاں پہ آپ portrait لینا چاہتے ہیں یا landscape یعنی کہ اگر آپ کی drawing کی width زیادہ ہے تو آپ landscape use کریں گے اور اگر height زیادہ ہے تو آپ portrait کا استعمال کرتے ہیں تو فیلحال ہمارے پاس جو drawing ہے یہ portrait میں ہے تو آپ اسے portrait select کرتے ہیں and ok کرتے ہیں یہاں سے ok کرنے کے بعد اب یہاں پہ ایک box آ گیا جیسا کہ ہم یہاں پہ location دیتے ہیں desktop اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ جو ہے ایک folder create کر دیتے ہیں view and folder 2 ہمارے پاس آ گیا ہم یہاں سے right click کر کے save rename کرتے ہیں اور ساتھ میں اسے name دے دیتے ہیں cat اور اسے save کرتے ہیں اور جیسا کہ یہ فائل ہمارے پاس جاری ہے pdf کے اندر اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فائل ہے ہماری pdf میں convert ہو گئے یہاں پہ show ہو چکی ہے تو یہ طریقہ کار ہے pdf میں convert کرنے کا اسی طرح اگر آپ اسی فائل کو jpg یا png میں کرنا چاہتے ہیں ہم دوبارہ فائل پہ جاتے ہیں plot پہ آتے ہیں plot پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ second last option پہ آ رہے ہیں جیسا کہ یہ jpg آ رہی ہے آپ اسے select کرتے ہیں and ہمیں size کا پوچھا جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ لیں گے use the default paper size اور ساتھ میں what to plot کے box میں جاتے ہیں window پہ آ جائیں اور آپ نے یہاں پہ اسے کو select کرنا ہے جیسے کہ ہم portrait لیتے ہیں and اسے ok کرتے ہیں اور location ہم نے دی ہوئی ہے جیسے کہ ہمارے پاس cat کا folder ہے اور ہم اسے save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد ہم check کرتے ہیں کہ ہماری فائل جو cat کے folder میں تھی وہ یہاں پہ ہے تو ہم یہاں پہ open کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فائل ہے آپ کے پاس ایک jpg میں open ہو چکی ہے اسی طرح اگر آپ اسی فائل کو png convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ فائل پہ جاتے ہیں plot پہ آتے ہیں plot پہ آنے کے بعد آپ دوبارہ plotter کے اس option پہ آتے ہیں اور last میں command t png png کو یہاں پہ select کریں paper size اور اس کے بعد یہاں پہ آکے what to plot پہ آتے ہیں window پہ آتے ہیں اور دوبارہ ویسے ہی وہ حصہ select کرنا ہے جس کو آپ print کرنا چاہتے ہیں آپ select کرتے ہیں اور اس کے بعد portrait لیتے ہیں portrait ہم اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ ہماری جو track ہم select کرنا ہے وہ portrait میں زیادہ ہے آپ یہاں سے اسے ok کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ڈرائنگ کو name دے دیتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ ڈرائنگ ڈیبل ون دے دیتے ہیں اور اسے save کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم اسے check کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہوگا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آجے گا یعنی کہ اس کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ pdf بھی ہے jpg بھی ہے اور png بھی ہے png کا استعمال basically ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے background نہیں ہوتا اس کا یعنی کہ جو ہم shape track کرتے ہیں یا ہم کوئی track بناتے ہیں تو وہ جو track ہوگی ہمارے پاس وہ already اس میں آئے گی without background کے آئے گی تو یہ ہمارے پاس تھی plot command next command ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے template template ہوگا کہ جیسے آپ اگر کوئی track لیتے ہیں جب آپ اس track کی setting کرتے ہیں اور بار بار آپ کو ایک ہی track کی setting کرنی پڑتی ہے دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے ہر بار نئی track کی setting کرنی پڑتی ہے تو اس کی setting ہم نے کچھ ایسے کرنے کہ اگر ہم اسے permanently save کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ دوبارہ سے ہم اسے set کرنے کی ضرورت نہ پڑے تب ہم template کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ track پہلے سے ہم نے templates کھولنا ہے AutoCAD میں civil drang open کریں تو وہ setting already دے تو آپ file پہ آتے ہیں آپ میں save as میں اور save as میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے files of type اس کے اندر آکے آپ یہاں پہ جائیں templates آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا AutoCAD drang template dwt آپ اسے select کرتے ہیں then آپ نے یہاں پہ select کرنا a cad a cad ہوتی civil drang یعنی کہ جب ہم new file بناتے ہیں تو ہم a cad select کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ a cad select کرنا ہے and save کر لینا ہے اور یہاں پہ yes پوچھے جا رہا ہے کیا جو آپ پہلے سے drang set کی ہوئے اسی کو replace کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس yes کریں کے ساتھ ok کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اب جب یہاں پہ جا کے آپ new file create کرتے ہیں جیسے کہ ہم ایک add file open کرتے ہیں اور اگر units وغیرہ لگا کے اسے check کرنا چاہیں تو وہ آپ کو یہاں show بھی کر دیگا جیسے ہم یہاں پہ آتے ہیں units لیتے ہیں اور un enter آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ پاس یہ setting اس کے already مل رہے گی یعنی کہ اسی طرح آپ permanent اسے set کر سکتے ہیں next command ہے stream wheel stream wheel میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت سارے object ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دوسری ٹرائنگ کے اندر کچھ shapes track ہی ہوئی تھی ہم یہاں پہ آتے ہیں کچھ rectangles وغیرہ create کرتے ہیں جیسے یہ بنا لیا یا ہم نے یہ بنا لیا یا اس کے اندر کچھ اور مزید ہم لے لیتے ہیں اور اسے ہم wheel یہاں پہ ہمارے پاس zoom آ رہا ہے یا اگر آپ orbit کنے چاہتے ہیں centralize کنے چاہتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ چھوڑیں گے تو وہ اسی command کے مطابق use کریں جیسے یہ pen کا استعمال ہو رہا ہے walk through کا استعمال ہو رہا ہے یا آپ پاس orbit ہے orbit یہاں پہ بھی close کر سکتے ہیں اور top میں جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس set ہو جائے گی اس command کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے پاس mouse صحیح کام نہ کر رہا ہو یا آپ کے mouse میں کوئی fault آجاتا ہے تب آپ command کا استعمال کر سکتے ہیں orbit ہم use کریں 3D کے اندر but اس کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ view پہ آتے ہیں view پہ آنے کے بعد آپ orbit پہ آگئے اور آپ construction orbit پہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ایسے آرہ ہے یہ orbit ہے یعنی کہ پاس ہے یہ orbit ہوگی free orbit یعنی continuous ہے اگر آپ strength کو کسی angle پہ ایسے move کر دیں گے تو اسی طرح move ہوتی رہے گی تو بیسکلی یہ ہمارے پاس ہے continue orbit تو اب escape کر کے اسے روک بھی سکتے ہیں اگر سمپل کرنا چاہتے پھر آپ top view میں چلا جاتے ہیں یہاں سے تیجرنگ آپ کے پاس ویسے ہی آ دے گی تو اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے plot command کے بارے میں template کے بارے میں stream wheel اور ساتھ میں orbit کے بارے میں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں thanks for watching ویڈیو میں